مولا امیر المومنین کے فضائل مختصر سے بیان ہوں کہ یاد رکھیں کہ اشرف الانبیاء نے دین کو محفوظ کرنے کے لیے بحکم خدابن تبارک وطالعہ ان کی امامت کا اعلان کیا اور جو روایات بیان کی جو شیعہ و سنی میں موجود ہیں ان کے بعد مولا امیر المومنین کے بارے میں تو ڈسکس ہونے ہی نہیں چاہیے وہ تو کنفام ہیں اب اگر ان کے بارے میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو میار دے دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے صحیح ستہ میں سے صحیحین میں سے صحیح مسلم ہے کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا بس اگر ہم موضا امیر المومنین کے دشمنوں کو منافق کہیں تو اس میں کیا تفرقی کی بات ہے اب اگر یہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کون دشمن ہے کون نہیں ہے جن کو نہیں معلوم ہے لیکن جنرل یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین کے دشمنوں پر لعنہ تھا اب یہاں اب یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو بعض دفعے گاتھ ہمارے دوست احباب نے بھی کہی ہم سے خود کے لعنت بھیجنا جو ہے وہ اچھا کام نہیں گے لعنت کے معنی کیا لعنت کے معنی ہے کہ ہم سامنے والے پہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اللہ کی اس پر رحمت و لعنت کے معنی ہے کہ رحمت نہ ہو کوئی گالیاں دینا جو ہے ماں بہن کی وہ غلط بات ہے وہ کسی چیز کو بھی وہ اپنا مو خراب کرنا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہوگی اس پہ جو اللہ کا مطیب ہوگا اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی جو اللہ کا مخالف ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بعض الفاظ واقعا ایسے ہیں کہ جو آئمہ انبیاء کی روش نہ ہو تو لعنت بھیجنا تو اللہ کی روش ہے لعنت اللہ علیہ القاظمین لعنت اللہ علیہ الظالمین تو یہ گالی نہیں ہے جس کا استعمال شان نہ رکھتا صحیح بخاری میں باب سلات میں باب رکو میں ایک چیز بیان ہوئی کہ اشرف الانبیاء فجر کی نماز میں رکو میں کیا فرماتے تھے اللہ ہمل عن فلانا وفلانا وفلانا یا اللہ تیری لعنت ہو فلانے پہ فلانے پہ فلانے پہ اب یہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم فلانا وفلانا وfلانا صحیح بخاری باب السلات کتاب السلات باب رکو کہ صبح کی نماز کے بعد فجر میں لعنت بھیجتے تھے کہ یا اللہ تیری لعنت ہو ایکس وائی زیٹ پر ایکس وائی زیٹ پر ایکس وائی زیٹ پر تین دفعہ اب کون ہے اس پر ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کام حرام یا علمینرڈ یا ایسا کہ جو نبی کی شان میں نہ ہو نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ ہر آدمی کے اوپر نام لے کے لعنت بھی جائے لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ خدا رسول اور آئیم امہ کی تشمنوں پر لعنت ہو خدا رسول اور تمام ملائکہ کی اور تمام عوصیہ کی اور تمام مومین جن وعنس کی لعنت ہو دشمنانہ ہنے گئے تو ایک تو اچرف الانبیاء نے میاری قرار دے دیا کہ جو بھی مولا علی کا دشمن ہے کیا ہے منافق ہے یہاں ان سب کو مائنس کر دیا اور اس کے بعد واضح حکم دے دیا وہ کیا حکم دے دیا کہ قرآن نے واضح بتا دیا کہ یہ نفس رسول نفس رسول سے زیادہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے نہیں اب اگر آجانی صحیح حدیث جو شیعہ سننی کے درمیان اتفاقیہ ہیں وہ کیا ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو وہ کہاں سے آئے یعنی نبوت تک پہنچنے کے لئے آپ کو امامت چاہیے امامت بلا فصل علی ابن ابی طالب حکمت چاہیے تو کیا ہے انا مدینہ الحکمت و علی ان بیت الحکمت و علی ان باب تم سب میں سب سے بہتر خذابت کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ابن ابی طالب ہے عل ہے عل ہے کیا بچہam اس کے بعد سوچنے کی ضرورت ہے نبی کا کام ہے حکمت بیان کرنا نبی کا کام ہے علم دینا نبی کا کام ہے قرآن بیان کرنا نبی کا کام ہے حق بتانا یہ سب کچھ مولا امیر المومنین کے پاس ہے اور اس طرح سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور بلا شک اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام شیعہ سننی کے درمیان اگر کوئی حق رکھتا ہے کہ اشرف الانبیاء تک پہنچا جائے ان کے دین کو لیا جائے تو وہ سوائے مولا امیر المومنین اصد اللہ غالب الا کل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت یعصوب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے اور بعض دفع بعض ہمارے مومنین بھی نہیں سمجھ پاتے کہ اتنی فضیلت کیا ہے فضائل کی اور مسائب کی اور خصوصا مولا امیر المومنین کے ذکر کی کہ جب آپ ذکر کریں گے مولا امیر المومنین کی فضیلت کا تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ صحیح دین تک پہنچیں گے اور اگر ان کا ذکر نہ ہوگا تو یاد رکھیں کہ لا محالہ غلط دین تک پہنچیں گے دو رکعت نماز بھی صحیح پڑھنی ہے تو بغیر علی کے نہیں مل سکتی یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ ذکر و علی ان عبادہ ان نظر و الہ وجہ علی ان عبادہ مولا امیر المومنین ایمان ہیں کس کا پیمانہ ہیں کس کا منافق کا اور مؤمن کا اور وہ روایتیں بھی ہیں کہ ایک جانب آگیا لا يحبوك الا مؤمن بلا يبغذوك الا منافق اور بعلت الحیض و بعلت الزرع یہ روایتیں بھی ہیں شیعہ سنی کے درمیان مشترک ہیں کوئی شک نہیں ہے تو ظاہر میں رکھیں کہ ہم سب کی ذمہ داری خصوصاً اس غیبت کے زمانے میں اور یہ ظاہر میں رہے کہ بعض موضوعات کو ہم لوگ تکلف کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس پر دنیا بھر کے ٹی وی چینلز پر بڑی تعجب کی بات کی ہوتی ہے جب ہم بعض یہ خبر لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ میں ریپورٹ ملی کہ وہ یہ آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں میڈیا کی بات کر رہے تھے کیا کر رہے تھے بالاخرہ تو یاد رکھیں اس وقت اہلِ بیت کے بارے میں دنیا بھر میں سوال کر رہے ہیں حتی سعودی ٹی وی پہ سوال کر رہے ہیں حتی مصر کے ٹی وی پہ حتی مراکش کے ٹی وی پہ حتی الجزائر کے ٹی وی پہ وہ سارے موجود ہیں انشاءاللہ اس پر کوئی پروگرام کرنے والے ہیں فقط یہ بتانے کے لیے کہ دنیا بھر میں ایک بیداری شروع ہو چکی ہے اور وہ سوال کیے جا رہے ہیں بالاخرہ اہلِ بیت کون ہیں سورہ حضاب کی آیت نمبر تہتیس میں اور تمام سلفی اور غیل سنت کے علماء کھل کے کہہ رہے ہیں حتی سعودی مفتی کہ اس آیت میں اہلِ بیت سے مراد ہم علی وفاطمہ والحسن والحسین یہ ایک تحریک شروع ہو رہی ہے حتی وحابیوں کے درمیان کہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اہلِ بیت اہلِ بیت آپ بڑی بات کرتے ہیں کہ اس میں بیویاں بھی شامل ہیں آپ بتائیں کہ اس آیت میں اہلِ بیت کون ہیں تو وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ چار ہیں اشرف علمیہ کے اہلِ بیت اور ازواج ان میں شامل نہیں ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ بات مناظرہ نہیں ہے صحیح دین لینا ہے تو جاننا ہوگا کہ اہلِ بیت کون ہے